اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اسلام علیکم مقبول بات کر رہا ہوں بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ ہمارے فیزیکلی ہم آپ شامل ہوتے ہیں یہاں پہ الحمدللہ رب العالمین میرے جو دو چھوٹے سی قویسٹن ہیں ایک قویسٹن یہ ہے کہ جیسے ہم قرآن خانی کرتے ہیں کمبائن کوئی ہمارے پیارے دنیا سے جو چلے جاتے ہیں ہم ان کے حصال اسواب کے لئے قرآن خانی کرتے ہیں تو اس کے ففائد آپ بیان کریں کیونکہ اس میں ایک میں نے امام صاحب سے ایک پوچھا تھا کہ ہم قرآن خانی کچھ کوسٹن تھا قرآن خانی کے بارے میں تو اس نے مجھے انسر یہ دیا ان ریٹرن کے وٹ اس قرآن خانی دیر اس نو سچ اتھین قرآن خانی ایک تو یہ آپ ایکسپلین کر دیں بہت بہربانی بہت شکریہ سوال کرنے کا حضرت سے اس کی تفصیل سمجھ لیتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ مقبول صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے آپ ہماری خانقہ میں تشریف لاتے ہیں اور ہمارے پرگرام میں شریک ہوتے ہیں سوالات بھی کرتے ہیں کس پہ فیض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور باقی آپ نے قرآن خانی کے حوالے سے سوال کیا ہے کہ قرآن خانی عصال سواب کیلئے کی جاتی ہے چہانچہ اہل سنت والجماعت کا برحق عقیدہ یہی ہے کہ عصال سواب کیلئے قرآن خانی کرنا بلکل جائز ہے کیونکہ عصال سواب جیسے صدقات کا ہوتا ہے خیرات کا ہوتا ہے ایسے تلاوت و قرآن کا جو ہے اور ذکر اذکار کا بھی یہ عصال سواب کیا جاتا ہے تو عصال سواب کیلئے قرآن خانی کیلئے جمع ہو کر قرآن کریم پڑھنا اور پڑھ کے اس کو بخشنا یہ بالکل ثابت ہے اور ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی جو ہے جس قدر جو فضیلت ہے ایک ایک حرف پر جو ہے وہ دس دس نیکیاں سو سو نیکیاں ملتی ہیں وہ جتنا قرآن کریم زیادہ مرہومی ان کے لئے پڑھ کے بخشا جائے گا اتنا ہی زیادہ عجر و ثواب جو ان کو پہنچتا ہے اتنا ہی زیادہ عجر و ثواب پہنچتا ہے تو باقی یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کسی امام صاحب نے آپ سے پوچھا آپ نے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ نتنگ کوئی چیز نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے لمحے نہ ہو یا وہ کوئی بقیدہ جب وہ اسلامی سکولر نہ ہو کیونکہ ہر جب وہ دو باتیں دین کی کرنے والا عالم نہیں ہوتا نا یا ہر داڑی والا بھی تو مولوی نہیں ہوتا ہر داڑی والا مولوی نہیں ہوتا اب ابو کلام آزاد رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا نا کہ آپ کو پتا چلا کہ مولویوں نے چوریاں شروع کر دی ہیں تو ابو کلام آزاد نے فرمایا کہ مولویوں نے چوریاں شروع نہیں کی چوروں نے داڑیاں رکھ لی ہیں تو مطلب ایسے کسی نے داڑی رکھی بھی ہوگی اور قرآن خانی کا انکار کر رہا ہے مطلب ایک اپنی جہالت کا اظہار کر رہا ہے جہالت کا اظہار کر رہا ہے کہ قرآن کریم سے زیادہ بابرکت اور کیا چیز ہے ٹھیک ہے اور اگر وہ کہتا ہے یہ قرآن خانی کچھ نہیں ہے انہوں نے کہا جی آپ کس بیس پر یہ بات کر رہا ہے اس وہ دلیل ہمیں چاہیے نبی نے کہا کہ قرآن خانی nothing چیز ہے کوئی چیز نہیں ہے تو ٹھیک ہے ہمیں نبی سے وہ قول دکھا دیں صحابہ نے کہا قرآن خانی کچھ نہیں ہے تو ہمیں وہ دکھا دیں کیونکہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کا ریفرنس تو ہمیں چاہیے نا تو آپ کیوں کہ نبی کا منصب تو یہ تھا قرآن نے بتا ہے کہ یہ نبی تمہیں جو دے دے اس کو لے لوے اور جس سے جو نبی منع کر دے اس سے رک جائے رک جاؤ تو گویا کہ نبی جو دے دے وہ لے لو جس سے منع کر اس سے رک جاؤ تو گویا کہ نبی کے منصب دونوں ہوئے گویا کہ نبی کا دینا کسی چیز کو ثابت کرنا نبی دیتا ہے اور منع کرنا بھی نبی کا منصب ہے تو لہذا قرآن خانی نہیں کرو nothing کچھ نہیں ہے یہ منع کرنا ہے نا تو یہ منع بھی نبی سے دکھائے ہیں پھر آپ آپ اپنی دل کی بات تو نہ کریں نا یا اپنی لاعلمی کا اظہار تو نہ کریں نا تو نبی سے ہمیں دکھائیں کہ نبی نے منع کہا دیا قرآن خانی نہیں کرو قرآن نہیں پڑو ایسا نہیں ہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بتایا کہ گیارہ مرد وجہ قبرستان جاؤ گیارہ مرد قلو اللہ پڑو تو قبرستان والوں کی بخشی ہو جاتی ہے مروم کی بخشی ہو جاتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ عصال سواب ہے اصل میں اور عصال سواب کا اگر آپ انکار کرتے ہیں تو پھر تو آپ جنازے کا بھی انکار کریں کیونکہ جنازہ بھی اس حال سواب ہے کیونکہ سواب پہنچا رہے ہیں نا دعا کر رہے ہیں کہ آپ نے جنازہ پڑا بخشی کی دعا کر رہے ہیں پھر تو آپ دعا کرنا بھی چھوڑ دیں کیونکہ دعا بھی آپ دوسرے کو نفع پہنچا رہے ہیں کیونکہ اس حال سواب کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنا نفع دوسرے کو دے رہے ہیں آپ اپنی دعا دوسرے کو دے رہے ہیں تو پھر تو دعا کب انکار کرنا پڑ جائے گا اس لئے یہ بلکل بےوقوفی لاعلمی کی بات ہے لوگ نادانی میں ایسی باتیں کر دیتے ہیں تو وہ جو ہے ان کو علم نہیں ہے اس لئے ان کو یہ کہا جائے کہ بہت آسان ہے ایسے لوگوں کا کہ جب وہ کوئی بات کریں انہی اسی بات کی دلیل پوچھ لیں لوگ کہتے ہیں شبرات بیدت ہے شبرات کی رات بیدت ہے کہ جی بہت بہت اچھا ہے یہ حدیث دکھا دیں نبی نے فرمایا شبرات بیدت ہے کہ صحابی نے کہا شبرات بیدت ہے قرآن میں اللہ نے کہا شبرات بیدت ہے کہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں دلیل اسی کی چاہیے نا آپ دلیل مانگ لیں تو ان کو سوال کا بہت آسان ہے اس قسم کے سکولر اگر ایسی بات کریں تو جو بات کر رہے ہیں آپ اس کی دلیل مانگ لیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن خانی کیا ہوتی کچھ نہیں ہے قرآن خانی کہ ٹھیک ہے یہ دکھا دیں کہ نبی نے کہا کچھ نہیں ہوتی قرآن خانی میں تو نبی کی بات سنوں گا تمہاری تو نہیں سنوں گا نا بھئی تیرے کچھ نہیں کہنے سے تو میں نہیں مان رہا ٹھیک ہے تو یہ بات ہے اس لئے جو قرآن خانی بلکل عصال سواب کے لیے اور بلکل کرنی چاہیے اور یہ تو مرہومین تو منتظر ہوتے ہیں کہ ان کو جو ہے آپ کو پڑھ کے بخشیں ایک دفعہ فاتح تین دفعہ قلو اللہ پڑھ کے بخشیں گے تو وہ گویا کہ پورے جو ہے ایک قرآن کریم کا سواب ان کو پہنچ جائے گا اس لئے جو ہے یہ ایک دھوکہ ہے نادانی میں لوگوں نے یہ مسکر سمپشن پیدا کر دیا ہے اور لوگ یہ قرآن خانی کو بیدت سمجھ بیٹھتے ہیں یہ قرآن خانی بیدت ہے بیدت ہے ٹھیک ہے جی حدیث دکھا دیں نبی نے کہا قرآن خانی بیدت اب وہ صدیق نے کہا قرآن خانی بیدت اس لئے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اوپر سے دکھائیں نا آپ ٹھیک ہے لیکن ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ جناب نبی نے قرآن پڑھنے پر کیا کیا فضیلتیں بتائیں اس حال سواب کے حوالے سے کیا کیا فضیلتیں بتائیں ہیں اس لئے جو ہے اس پر تفصیلی بات میں کر بھی چکا ہوں اس حال سواب کے حوالے سے اس لئے یہ دھوکہ ہے تو آپ قرآن خانی بلکل کریں قرآن پڑھ کے بخشیں اور جب بلکہ رمضان مبارک میں تو آپ تھوڑا پڑھیں گے تو زیادہ ان کو ملتا چلے جائے گا